آ میرا بھائی توجہ فرمانا آ میرا بھائی ذرا غور سے سننا میری پیارے سرکار ابو بکر صدیق کی شان سن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں بچپن کے اندر ایک دن ایک جگہ پر میں بچپن کے دن ایک دن ایک جگہ پر ایک جگہ پر پھیل ہو رہی تھی تماشا ہو رہا تھا فرماتے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا فرماتے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اتنے میں میں نے کیا دیکھا میرے کندوں پر کسی نے ہاتھ رکھا جیسے ہی میرے کندوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پلک کے دیکھا تو فیضہ ہوا محمد بن عبداللہ آوائی میری درم دیکھو نا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا نا کدھر نہیں ایسے میں تقریل نہیں سنوں اگر آپ پیار میری درم دیکھا دینا آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پلک کے اوپر دیکھا میرے کندوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو نظر سے نظر ملی تو باد ہی بن گئی ہے کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ بھی آپ کا بچ بنا تھا میرے کندوں پہ ہاتھ رکھا تو میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ ایسے جذبات دیکھے کہ میں ان پہ پیرا ہو گیا کہتے ہیں اے لوگوں سنو وہ دن اور یہ دن آج تک پھر اس دامن سے جدہ نہیں ہو سکا آئے آئے یہ وقت گزرتا گیا احتساس کر رہا ہوں یہ وقت گزرتا گیا جرکانی علی مواہب اششبہ کیدو نبوہ تفسیر جلالین و دل منصور پیار سکے تو سبحان اللہ آئے 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 ذرا واقعہ سننا مہان اللہ علیہ دلائل النبوہ کس کس کا حوالہ مانگو گے لیکن اے غور غور سے سننے میں کہنے کیا جا رہا ہوں حضرت ابو بکر کے ذرا دیکھنا انداز کی میرے رسول نے دامن نبوت میں کیسے لیا حضرت سعید ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ فرماتے ہیں اے لو کو سنو میرے ایمان لانے کا واقعہ سن لو کہ جب ہمیشہ کے لیے میں محمد کے قدموں پہ نیچہ بھرو گیا لیکن اس داستان کو سن لو ابو بکر سنا دیجئے فرماتے ہیں کہ میں میں تجارت کی گھر سے میں ملک شام کی طرف نکل گیا ملک شام سواجہ رہے سننی آدھارات میں توجہ سے سننا ہے فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کی طرف میں تجارت کی گھر سے نکلا میں اپنے کافلے سے بچ پچھڑ گیا فرماتے ہیں رات کا وقت آیا ایک کلیسہ کے قریب میں پہنچا کہتے ہیں کلیسہ کے قریب جب میں پہنچ رہا کلیسہ تو میں نے کہا عیسائیوں کہہ دیں گے میں نے کہا جس طرح آج کل مسافر مسجد میں ٹھکانا کرتے نا اس طرح اس وقت کہ مسافر قلیسہوں میں گزارہ کر لیتے تھے چونکہ اس وقت عیسائی جو رہا ہوتے تھے وہ بڑی عزت کرتے تھے فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا چلو رات ادھر گزارتے ہیں تو میں گیا جا کر تروازے پہ دستگ دی اندر سے خادم نکلا میں نے کہا ہاں میں رات گزارنا چاہتا ہوں بولا رکیے میں اپنے رات سے پوچھ کے آتا ہوں رات کے پاس گیا رات سے کہنے لگا جی ایک مسافر آیا ہے ہاں 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 ایک مسافر آیا رات کے بارے میں حضرت ابو بفتر فرماتے ہیں سو سال سے زائد عمر اور رسکی پل کے آنکھوں پر لٹکی میں بڑھا پے کا اندہ آخری دن کامر خمیدہ انسان ناتوانی کی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا وہ غلام اس کا گیا وہ کہنے لگا رات صاحب باہر ایک مسافر آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں باتی ہی حرم سے آیا ہوں رات گزارنا ہے جیسے ہی حرم کا نام سنا چھوک پڑا وہ کہنے لگا چلدی جا چلدی جا چلدی کیا کروں جا کر جا کر اس سے ذرا عطا بتا پوچھ کیا نام کیا ہے آئے 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 حضرت ابو بکر سے پوچھا نام کیا ہے آپ کا جی میرے آم ہے را آپ کہتا ہے نام بتا یہ آپ نے فرمایا ابو بکر لے جی یہ نام پوچھ کے اندر چلا گیا کہتا ہے آقا جی اس میں ہم نے نام ابو بکر بتایا چونک پڑا ابو بکر اچھا دوڑ کے جاؤ بابا کا نام پوچھو دوڑ کے جاؤ والد کا نام پوچھو آیا جناب آپ کے والد کے رمین کا نام بولا ابو کہفہ آئے 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 ایسے نہیں درہ دو کہہ دار کلر برمایا ابو کہفہ گیا جا کر کہتا ہے جی ابو کہفہ جا کرتا ہے عمرے آئے آئے جیسے اللہ جلدی جا پتہ پوچھو integre سے آیا ہے آئے 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 پوچھہ Blockchain یا رات بو observations میں آیا ہوں کعب الہ wavelength سے آئے 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 idag جا کر کے پوچھا جب اس راب لے کے جا کر کہا اے راب نے جب اس سے پوچھوایا اور جب وہ غلام جا کر بتانے لگا کہ راؤ صاحب وہ آنے والا ابو بکر ابو کافا کا بیٹا ہے فادی ہے مکہ سے کجورو مالی وادی کے قریب سے آیا ہے جیسے ہی مکہ کا نام سنا حرم کا نام سنا کراو کیا دروازے پہ اس تقبال کے لیے آیا کنے لگا جا کر ابو بکر کو عزت سے لے کے اندر آ جاؤ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اتنا عزت سے اندر لے جایا گیا کہتے جیسے ہی میں اندر گیا میرے ہاتھوں کو اس نے بہت سا دیا ہے فرماتے جیسے ہی میں اندر گیا اس نے میرے ہاتھوں کو بہت سا دیا اور کنے لگا میرے سامنے بیٹھئے فرماتے چراغ اس نے روشل کیا اور ایک پرانی بوسیدہ کتاب نکالی اس کتاب پھر ٹک گیا اور مجھے سامنے بٹا کر میرے سامنے شمہ جلائی کبھی میرے چہرے پہ دیکھتا کبھی کتاب پڑھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا فرماتے جیسے جیسے کتاب پڑھتا جاتا پھر سر بھی ساتھ لاتا جاتا پھر کتاب بند کر کے کڑا ہو گیا کیلے لگا ابو بکر ابو کھپا کے بیٹھے بس ایک بات باقی ہے اتنا کرو درہی اپنی کلائی کپڑا تو اوپر اٹھاؤ حضرت ابو بکر فرماتے میری کلائی کا جب کپڑا اوپر اٹھا تو دل کا نشان تھا دل کا نشان دیکھا حضرت ابو بکر فرماتے اس کی آنکھوں سے پانی اس کی آنکھوں سے سامن ہاں آبن کی بار کا برسنے لگی رونے لگا فرماتے میں ہران اس کو ہوا کیا ہے تھوڑی دیر پہ ہے پھرماتے اور آب گئے اب یہ میری روز ہے آجات ابو بکر فرماتے جیسے ہی اس کی آنکھوں سے آسو چل کے چھک گیا میرے سامن میری آتوں کو پوسا دیا میرے پوچھا اور آب یہ تماشا کیا ہے یہ رنگ کیا ہے یہ نقشہ کیا ہے کہ یہ کیوں تم میری اتنی عزت کر رہے ہو اور یہ تم نے کتاب کیوں کھولی اور تم نے یہ سارا معاملہ کیوں کیا یہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا تم نے میرا پتہ کیوں پوچھا اس کی بجا کیا ہے توجہوں سے سننا اس کی بجا کیا ہے اس کی بجا کیا ہے آئے غور سے اس کی بجا کیا ہے راب کا جواب سنو راب کے نہیں لگایا آباب آشادو ابو بکر میں نے جو تیرے آتوں کو بوسا دیا ہے یہ بیسے نہیں ہے یہ اس لیے تجھے میں نے بوسا دیا کہ میں نے ابھی کتاب میں پڑھ لیا ہے ہماری طرف کتابوں کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو نشانی تیرے آتوں کی کلائی کا تل تیرا نام تیرا پتہ تیری والد کا نام تیرا حلیہ سب نے انہیں دیکھ لیا ہے اور اس کتاب نے لکھا ہے اس حلیے والا اس نام والا اس نشان والا ابو بکر اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوگا ہاں آخوہ چل как ایسا موسیقی 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 محمد بن عبداللہ ابو بکر جس نبی کا تو خلیفہ ہوگا اس کا نام محمد بن عبداللہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سفر میں نے ادھر ہی چھوڑا نبیہ کا اعلان نبول نہیں کیا تھا جیدے میں واپس پلٹا ہوں جملہ آیا ہے ابو بکر واپس کیوں پلٹ ہے گویا کہہ رہے ہوں میرے مقدر نے مجھے پلٹا دیا کہ پہلا ایمان والے کا سرٹی بکیٹ اور سہرہ تیرے سر سجنا چاہیے سنیے رہائل سنت موت دل مسلق والے یہ بھی روایات ہیں کہ سب سب پہلا ایمان حضرت علی لے کے آئے ہم گستاخان علی نہیں سنی ہیں مولا علی کی عظمت پہ ساری دنیا کے بلیوں کی گردنیں قربان میرے علی کا جو مقام ہے کسی کا کیا صاحب تفزیر مداری کہتے ہیں کہ علی کی یہ شان ہے کہ عالمِ ارواح کے اندر ولایت تقسیم کر رہا تھا ہم نے اس علی سے پیار کرتے ہیں دیکھ 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 صاحب نے پوچھا سوال ہے یہ میرے اندر کی بات ہے کیا باتیں یہ آپ کے نعرے شہرے لگتے ہیں میں نے کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے بس ایک دعویٰ ہے کہ رسول کی عال سے پیار ہے شاید یہ اسی کے صدقے اللہ نواز رہا ہے تو سنیئے ہم سے پوچھو مولا علی کی محبت کیسے گئے جس دل میں مولا علی کا پیار نہیں ہے خدا کی قسم وہ بے ایمان ہے آپ سارے میری دعا پہ آمین کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو مولا علی کے جنڈے تلے اور اس لشکر میں ہمیں اٹھائے اور بھائی علی سے پیار کا یہ مسئلہ ہے کہ خود سرکار فرماتے ہیں میری آقا نے فرمایا عوض کوسر میں بھر بھر کے دنگا علی لے لے کے پیلا رہا ہوگا وزیدان الحوض بسیات نار مولا علی نے فرما جس کے دل میں ہمارے سب بغض ہوگا فرشت اس کو آپ کے کوڑے سے مار مار کے پڑائیں گے کہ تو عوض کوسر پینے آیا یہ تو علی کے غلاموں کے لئے ہیں تو سنیئے یہ بھی روایات ہیں مولا علی نے پہلے نمبر پہ ایمان لائے روایات سب سہی ہیں اور میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے تدبیق دی فرمایا بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے جوانوں میں حضرت سعید انہا ابو بکر صدیق ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے حسنین کی نانی بیان سکے تو سبحان اللہ سب سے پہلے حسنین کی نانی فاطمہ کی ماں خدیجت القبراء ایمان لے کے آئیں اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سعید انہا زید ایمان لے کر آئے تو یہ تدبیق ہے تو سنیئے حضرت ابو بکر فرماتے میں باپس آگے کیا ہوا میں آدھات ابو بکر فرماتے جیسے ہی میں مکہ تل مکرمہ کے اندر داخل ہوا اور باہر سے آنے شام سے آنے والے رستے کے میں نے دیکھا کہ سامنے ابو جہل کڑا ہوا ہے مجھے دیکھا کہ بائیں پھیلا کر کے لے لگا اچھا ہوا ابو بکر کے دعا گیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے جانے کے بعد تیرے دوست محمد نے کیا گل کیلائے نوزب اللہ فرماتے میں نے پوچھا ہے ابو اے ابو جہل کیا کیا ہے میرے دوست محمد نے جواب دی ابو بکر اس نے اعلام کیا ہے کہ وہ اللہ کا سچا اور آخری رسول ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ جو میں سن کی آیا تھا بھی اپنے کانوں سے مکہ میں بھی سن رہا تھا کہتے ہیں میں نے کہا اچھا میں چھپ کر کے سر جو کا گیا گیا جلا سیدھا کاشانے اندر بارے مسلمان آقا کے کاشانے میں گیا یا میں اندر پوچھا کدھا رہے آقا جواب میں لاؤں در پہاڑی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے دیموں مکہ پوچھا ماتے میرے دیموں کی طرف چلا گیا میرے کیا دیکھا کہ پتھر کی اوپر آقا حضور ڈانگیں پھیلا کر بیٹے ہوئے جیسے پہلے کبھی میں بیٹا تھا آقا نے جا کر میرے کندوں پہ ہاتھ رکھا تھا آج آقا بیٹے سے میرے کندوں پہ ہاتھ رکھا تو سرکار نے اچانت جب چیرہ منور اوپر اٹھایا نظر ملی آغاز سفر تھا تو نظر سے نظر ملی آئے ہائے ہائے سمجھ نہیں آ رہی آغاز سفر تھا تو نظر سے نظر ملی اختتام سفر ہوا تو قبر سے قبر ملی ایسے نہیں درازو قیدار کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ میں ایسے تھی کہ آدم کی شان ہے نظر ملی فرماتے ہیں میں نے پوچھے محمد میں تو کچھ سن گیا ہوں گے تم نے سنیوں حضر میں تمہارا ذہن اے ابو بکر میں تو سن گیا ہوں کہ تم نے سرکار ابو بکر بولے اے اے میرے محمد میں تو سن گیا ہوں کہ تُو نے نبی اور رسول ہیں جیسا کہ آپ کا دعوی ہے تو اس دعویے پہ کوئی موجزہ دیکھئے نا نبی کی یہ شان ہے رسالت ہوتی ہے اپنی رسالت کی سچائی پہ وہ موجزہ یا تعلی لکھاتے ہیں حضرت ابو بکر فرماتی جیسے میں نے موجزہ طلب کیا آقا مسکرہ ہے مسکرہ کی فرمایا ابو بکر اس وقت رات کی عالم میں اس اندر کے کمرے کی اندر شمہ جلا کر تیرے چیرے پہ دیکھ کر تیری کلائی کا نشان دیکھ کر رب نے جو تجھے بتایا تھا کیا وہ کافی ہے یا کچھ اور بھی موجزہ دکھایا جائے یا رسول اللہ لیلئے پہلا مومن پیار سے اب سارے سوال لگیے واضح میں نے دوا کیا تاکہ سننی کا حرقیدہ ابو بکر والا دنگا بولی جیئے پہلا مومن نبی کا علم غیب دیکھ کے مومن ہو گیا ہے دیکھئیے نا آگے سے اعتراض نہیں کیا کہ جی میں تو رات کو اتنے سو میل دور تھا اس وقت اس فلام تاریخ کو آپ کو کیسے پتا چل گیا ہے چونکہ وہ ابو بکر سے دیکھ تھے انہیں پتا تھا جب نبی ہے تو نبی ہوتا ہی ہوئے جس کو پتا ہوتا ہے تو بھائی مولا ابو بکر والا عقیدہ ہمارا بھی ہے ہمارا بھی ہے ہمارا بھی ہے وہ الگ بات ہے کہ جب یار لوگ ماننے پہ آتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں انہیں شہر ولی ستھانی صاحب کے دادا صاحب غیب جانتے تھے ولک بات ہے لیکن جب انکار پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کو تو پیچھ پیچھے کا بھی پتا نہیں وہ نیون کا ہی چیز ہے عقیدہ مبارک ہم تو کہتے ہیں جس پہ رب کے کرم والی نظر ہو جائے نا نبی تو نبی ہے ولی میں بھی یہ شان ہے جیسے کہ عجیم داد اللہ ماجر مقی نے شمائے میں امدادیہ میں لکھا لوگ تو کہتے ہیں کہ غیب نبی نہیں جانتے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نبی اور ولی ہیں جدر نظر کرتے ان سے غیب کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں تو سنیو تمہارا پہلا قیدہ ابو بکر صدیب کے ایمان سے سالت بس میں بھی چونکہ وقت بہت خدر گیا ملادہ پانچ پیاروں صرف حدیثیں دیار سے بولتے جائیے نا سبحان بارہ آپ نے چیزیں سنی یہ روایہ تب